اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کیا جائے انشاءاللہ والعزیز اس سورہ پاک کے بعد سورہ مزمل کا خوبصورت در شروع ہوگا اس دوران جو ہے وہ ہمارے دو بڑے بہت تبر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ یہاں ہر سال درس قرآن کی تشریف لاتے ہیں جناب سلمان فاروقی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ جو ہے عمر نواز فاروقی صاحب آپ کا بھی علی عظیم الشان لیکچر جو ہے وہ ہو گئے انشاءاللہ یہ اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتاکین والصلاة والسلام والا صلیر الانبیاء والمسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اکفالوها صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدت من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہو یسلونا لنبج یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واسوابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رحمتللالعالمین وعلالکہ واسوابکہ یا سیدیہ خاتم النبی آج انشاءاللہ سورہ فجر اس کی آواز ٹھیک کرو کیا مسئلہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر اکیس سے ہمارے گفتگو کا آغاز ہوگا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ تلاوت کیجئے قلعہ ازا دکت الارض دکن دکا و جاء ربکا والملک سفن سفا و جیئا یوم ازیم بی جہنم یوم ازیم یتزکر یتزکر الانسان و انہ دہو الزکر یکولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم ازن لا یعذب عذابه احد و لا يوثق و ثاقه آحد صدق اللہ اللہ علیہ وسلم آیت نمبر اکیس سورہ فجر اللہ فرماتا ہے قلعہ ازا دکت الارض دکن دکا یقینا جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا و جا عرب کا والمالک صفن صفا و جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے اور اس دن جہنم سامنے لائے جائے گی اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس سمجھ نے کا کیا فائدہ اس دن کہے گا کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لئے پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا ہستو اللہ ربی یہ موضوع جو ہے بڑا واضح سورہ فجر کے اندر بیان ہوا اور آخرت کا تصور اور آخرت کی گفتگو یہ قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے قرآن پاک جتنے موضوعات پہ اترا ہے ان میں سے ایک جو ہے آخرت کا ذکر ہے اور بقاعدہ ہر دس آیتیں بیس آیتیں چالیس آیتیں گزرنے کے فوراں بعد پھر یہ ذکر آتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ مختلف جنوب اللہ نے اسے بکھیرا ہو گئے ان میں سے ایک آج ہم نے پڑا ہے تھوڑا سا جدا ہے اس میں خاص نقطہ ہے جو میں ارز کروں گا انشاءاللہ فرمایا کہ یہ یقیناً ہوگا قلعہ کا لفظ ہے جس سے آیت شروع ہوئی ہے یقیناً ہم ایسا کریں کہ جب زمین کو کوٹ کر ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اس کی جتنی بھی اس وقت تمہیں کمیت نظر آتی ہے وزن نظر آتا ہے یہ قیامت کے دن قائم نہیں رہے گا ہم اس کو ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دیں گے پہاڑوں کو بھی پیس کے رکھ دیا جائے گا اور وہ اون کی طرح اڑھیں گے اور صاحب کہا جب یہ ہوگا یہ تو ہم نے زمین کی حالت کر دینی ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ اپنی آمد کا ذکر فرما رہا ہے محمد کا ذکر کیا ہے تیرا رب آئے گا تیرا رب تشریف لائے گا جلوہ فرما ہوگا محبت کا انداز ہے حضور کے ساتھ ذکر اپنی ذات کا تھا لیکن حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا آپ کا رب رب کا آپ کا رب میں رب ہوں تو آپ کا رب ہوں تو اللہ نے جب رب کا کہا تو اس کے اندر ایک بڑا پیار کا لجاجت کا انداز ہے دنیا تو ساری کہتی رہتی ہے اے مولا تو میرا رب ہے لیکن ہم جسے اپنا رب خود مانتے ہیں وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم ان کے رب ہیں رب کا تیرا رب یہ بہت پیارا ایک لفظ ہے جس کے اندر بڑی محبت ہے حضور کے لئے تو آپ کا رب آئے گا تشریف لائے گا کیسے آئے گا ساتھ وال مالا کو اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی ہوں گے سفن سفہ قدار در قدار یہ منظر کشی ہے قیامت کے دن کی جو اللہ نے کھول دی ہے کہ وہاں جو منظر ہوگا وہ کچھ ایسا ہی ہوگا فرشتوں کی قداریں جس طرح آرمی کی جب پریڈ ہوتی ہے تو ہر بٹالین اپنی اپنی کتار میں موجود ہوتی اور ہر گروہ جو اپنی اپنی کتار کے اندر کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے میرے فرشتوں کی کتاریں لگی ہوں گی اور اللہ کا عرش زمین کی طرف اترے گا مدان عرفات میں یہ کرسی لگائے جائے جس کا تو مدان عرفات کے اس مدان میں یہ تمام منظر پیش ہو جائے گا اور ابھی یہ وقت آیا نہیں لیکن اللہ اس کے پہلے ہی ذکر کر رہے ہیں اور یہ انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلم چلے گی اس دن اور ایسا ہوگا حضور علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ تم رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چوندوی کے چاند کو دیکھتے ہو کیونکہ وہ سٹیج پہ بیٹھا ہوگا جو بھی اس کے سٹیج ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا اس کی کوئی منظر کشی نہیں ہے لیکن اللہ کی ایک کرسی ہوگی جہاں وہ تشریف رکھیں گے اور یہاں بھی کچھ ایسے انداز ہے یہ جاہا کسی ایسی شیعہ کے لئے بولتے ہیں جو وزن بھی رکھتی ہے کمیت بھی رکھتی ہے وہ آئے گا تو آنے والی شیعہ کچھ ہوگی تو آئے گی نا لہذا وہ کیسا ہوگا اس کا کوئی انداز نہیں ہے لیکن وہ جو بھی ہوگا اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا ربو ضرور آؤں گا اس دن اس دن میری آمد ہو جائے گی اور دیکھیں گے سارے اور میرے ساتھ میرے فرشتے بھی ہوں گے اور وہ کتار در کتار حاضر ہو جائیں اللہ اب جو وہ کتار در کتار حاضری ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پھر کتاریں کس طرح لگیں گی اس کو بھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی کتار کے آگے کھڑا ہوگا اس کے پیچھے اس کے امتی ہوں گے اور فرشتوں کی کتاریں جو ہیں ان کے ساتھ متین کر دی جائیں گی کہ اس کتار کے اندر کوئی دوسرا شخص نہ آنے پائے ان کے امتی کھڑے ہیں یہی موجود رہیں گے دوسرا کوئی امتی ان کے اندر نہ جائے یہ ایک ترتیب ہوگی ہر نبی کی کتار علیہ دا ہو جائے گی اور حضور فرماتے ہیں میرے پیچھے زیادہ امتی ہوں گے اور اللہ تعالی میری امت کو بہت زیادہ برکت اس لیے بھی دیتا ہے کہ قیامت کے دن ساتھ کے پاس بیٹھے ہیں نہ وہ کسی پیر کو ماننے والے تھے نہ بزرگوں کی ان عزتوں کی گفتگو پسند کرتے تھے لہذا وہ بھی ہوں گے اس دن وہ بھی ہوں گے لیکن ان کی کوئی کتار نہیں ہوگی وہ کسی بھی کتار میں نہیں جائیں گے جانا چاہیں گے تو ان کو جانا نہیں دیا جائے گا وہ جانرل ہی پھرتے رہ جان مرضی لیکن اس کتار کے اندر تمہارا کوئی کام نہیں تو اس کو بڑا واضح قرآن نے بیان کیا ایک اور جگہ بھی قرآن نے یوں کہا اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں تو یہ آیت کریمہ اپنی جگہ بلکل واضح ہے کہ تمہارا نام بلائے نہیں جانا تمہارے کتار جس امام کی کتار ہے اسی کے پیچھے جاؤ جو بے امام ہیں بے پیرے ہیں اور کسی بزرگ کی وہ ناتقلید میں جانا چاہتے ہیں نہ وہ اس کو کچھ سمجھ دیں وہ اپنا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس دن ان کا کیا بننے والا ہے کتاریں تو لگیں گی لیکن جس کی کوئی کتار نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا یہ این اسی آیت کا ترجمہ آلہ حضرت نے اپنے شیر میں کیا اللہ فرما رہا تو اللہ فرما رہا کتاریں لگ جائیں گی ہم ترتیب سے سارے کام کریں اور مزرگوں نے اس پہ جو کلام کی ہیں پوری پوری کتابیں لکھ دی گئیں کہ کس قدر اللہ ترتیب سے قیامت کے دن کو منقض کرے گا اور وہ بڑا عالی منتظم ہے جس نے دنیا کو اتنی نظامت سے چلایا ہوا ہے تو اس دن اس کی نظامت کیسی ہوگی کیسی عالی ترتیب ہوگی اس دن میں جس دن جو ہے وہ تمام دنیا اکٹھا گرم کا حساب لے کئی بار قرآن میں اللہ نے اپنا بھی اظہار کیا فرمایا کہ یہ جو حساب لینا ہے یہ تمہارے اوپر نہیں ہے یہ ہمارے اوپر ہے اور ہم ہر شے بڑی اچھی کرنا جانتے ہیں بہت اچھا جانتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کو کیسے کر تو یہاں کتار در کتار کہ اللہ نے اپنی اس منجمنٹ کو شو کیا ہے میری اس دن منجمنٹ بہت خوب سلطہ ہو ہم بہترین اپنے تمام جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے ہم ملکہ صبح ہماری تیاری مکمل ہوگا فرشتوں کے پاس ان کے جو ہے وہ ریجسٹر موجود ہوں گے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں موجود ہوں ترازو لگا ہوگا وہاں متین ہوں گے فرشتے پوری طرح ترتیب سے جو جو ہے وہ کر رہا کوئی تم وہاں بے ترتیبی بدنظمی نہیں دیکھو یہ کتار درت کہنا اس بڑے دن کی منجمنٹ کا ذکر ہے ہم بڑا خوبصورت اسے بنائیں گے اور کوئی اس میں سے نقص نہیں نکال سکتا کہ اتنے عربوں خربوں لوگوں کا حساب ہے دیکھو کتنی بے ترتیبی گدر جا رہا گدر جا رہا ایسا نہیں بڑا کتار درت اللہ ملکہ کہو سبحان تو فرمایا ہم جلوہ افروز ہوں گے اب دیکھئے یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جلوہ افروز ہوگا اور آپ موجود ہوں گے اللہ آ جائے گا مخلوق بھی پہنچ جائے گی اور جب حساب شروع ہوگا تو طویل عدیس ہے اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی اور جا کے کہے گی کہ اب آپ آج ہمارا کچھ کر لیں کیا کرنا ہے آپ ہمارے نبی ہیں اب نبی کو رحم آئے گا ظاہر ہے نبی اچھے ہوں برے ہوں سب کا نبی ہوتا ہے تو اسے رحم آ جائے گا تو وہ کہے کرو تم موسی کے پاس جاؤ موسی کہیں گے نہیں تم ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم کہیں گے نہیں تم یحییہ کے پاس جاؤ سلیمان سلیمان کہیں گے نہیں وہ سارے ایک دوسرے پہ ڈالتے جائیں گے یہاں تک کوئی بھی نہیں مانے گا تو پھر سارے فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں پھر سارے کٹھے ہوگے میرے در پہ حاضر ہو جائیں میرے در پہ آئیں اور یہاں بھی اللہ نے اس پروٹوکول کا خیال رکھا کہ پہلے اللہ خود آیا ہے حضور علیہ السلام میں معنی خصوصی کی طرح آخر میں آئیں جس طرح آج دنیا میں آپ کی آمد تمام نبیوں کے بعد ہوئی آکر اسلام حالہ کے افضل ہیں برطر ہیں محبوب ہیں برکتوں والے ہیں لیکن تمام نبیوں کے بعد بلائیا گیا جس طرح تقریب میں معنی خصوصی اس وقت آتا ہے جب سارے آ چکے ہوتے تو وہاں بھی یہی منظر ہوگا لہذا ایک بڑی ترتیب سے وہ تمام چیزیں چل رہی ہوں گی تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے کتار در کتار جو ہیں وہ وہاں حاضر ہوں گے اور یہاں تک کہہ کہ اللہ اب ایک بات کرنے لگا ہے اللہ فرما رہا ہے سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم مستر تصور جس کا محال ہے جہنم کو کھینچ کر ستر ازار فرشتے اسی جگہ پہ لے آئیں گے اور جہنم کا نظارہ ساری کائنات کرے گی اور دیکھے گی اسے اب پہلے تو قیامت کے منظر ہی بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں جب جہنم کا نظارہ ہوگا تو وہ اور بڑا معاملہ بن جائے اور اللہ فرما رہا ہے اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس کے سمجھ نے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دن تو سامنے جنم آگئی اب تو وہ سامنے نظر آ گیا یہی بات بار بار اللہ دوراتا ہے کہ نظر آ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بن دیکھے ڈرنا ہے بن دیکھے کرنا ہے بن دیکھے ہی زارہ کچھ کرنا سامنے نظر آ گیا ہے تو اللہ فرما ہے اس کا اب کیا فائدہ سمجھ آ بھی گئی تو کیا ہو جب میں نے یہ کہا تھا دنیا میں تمہیں ایسا ہوگا جنم آئے گی تو تم نے بڑھا نہیں تھا سنان نہیں تھا سمجھ نہیں تھا گجی چارہ کھیلتے رہے لٹو کھیلتے رہے تم شطرنج کھیلتے رہے تم اپنے معاملات میں مصروف رہے تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا میں تمہیں بتایا تھا یہ ہونا ہے اب دیکھئے اتنا کچھ پہلے اتار دیا تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ اس دن عذاب دینا حق ہوگا سچ ہوگا اور اس دن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اچانک کتنا بڑا معاملہ کیوں بنایا مجھے بتا دیتے میں کچھ انتظام کر رہتا وہاں سے تو یہ ہو ہی نہیں سکے گا کیونکہ یہ انتظام سارے ہو گئے ہم نے اپنے کوٹ میں گیند نہیں رہنے دی ہم نے اپنے کوٹ سے گیند نکال دی ہے اور کبھی اللہ اپنے کوئی بات نہ اس دن آنے دے گا نہ کرنے دے گا کیونکہ اس نے سارا کچھ کھول کے مناظروں کی مناظر کشی کر کے بیان کر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اصل بات جس کے اوپر کلام ہے آج تو وہ کاش کہے گا کاش کاش کہے گا کاش کیا کاش قدم تو لحیات آج اس وقت کے لیے میں کچھ آگے بھیج دیتا یہ اس وقت جو میرا حال ہو گیا میں کچھ آگے بھیج دیتا میں کچھ آگے کر لیتا میری زندگی کے شب و روز جو گزرے ہیں اس کو ساری زندگی یاد آئے گی ایک ایک دن کو دکھے گا سنے گا سمجھے گا یاد کرے گا یہ یہ میں کرتا رہا اور آنکھ بند ہو گئی میری موت آگئی تو بزرگ فرماتے ہیں اسی لیے انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اصل میں اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ جب بند ہوتی ہے تو کھلتی ہے اور فرمائے میں اس وقت جو کرتا تھا وہ نہیں کرنا تھا اور جو نہیں کرتا تھا وہی تو کرنا تھا لیکن اس وقت اس کا کوئی احدہ نہیں آپ آپ یہ کاش کا لفظ بولے گا اس سکے کیونکہ حالت ہی ایسی ہو جائے گی اور آئندہ آنے والے وقت کا پلان کرنا آئندہ آنے والے وقت کی سوچ رکھنا آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں پوری طرح دیان رکھنا آپ دیکھیں دنیا میں لوگ کتنے ہیں جو اپنے آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں کام بھی کرتے ہیں پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکچرز لیتے ہیں یونیورسٹی یا کالوجز پڑھتے ہیں کہ آنے والا وقت ہے آنے والا وقت تو ایسا ہونا چاہیے تو وہ ایک مبہم سا ہے ہونا ہے نہیں ہونا پتہ نہیں کیا ہونا ہے لیکن یہ وقت تو کسی صورت ٹالی نہیں سکتا بولو یہ تو ٹلنے کی سوال ہی پیدا نہیں یہ تو بالکل ایک آیاں چیز ہے کہ جس طرح اس وقت ہم زندہ ہیں ایسے ہی یہ وقت بھی آنا ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ تو کال کو بدل جاتا ہے نا پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن یہ وقت کی سوچ تو بدل سکتی نہیں اس لئے یہ اتنا زبردست فام عقیدہ ہے اتنی سختی ہے اس کے اندر اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے مضبوطی پیدا کر دی ہوئی ہے کہ یہ تو ادھر ادھر نہیں ہونا بھئی اب یہی چیز جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اتنا ذکر کر دوں اپنے بندے کے آگے آخرت کا قیامت کا اتنا ذکر کروں اتنا ذکر کروں جو جتنی چیز دورائی جاتی ہے بھولو اتنا وہ یاد رہتی ہے اتنا اس کے اندر انسان سوچ لیتا ہے برکت اس کی زیادہ مل جاتی ہے کیونکہ آپ بار بار اسے دوراتے ہیں تو ان آیتوں کو بار بار دورانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان تو بھول جاتا ہے تو بھول جاتا ہے پھر بھول گیا چلو پھر تجھے یاد کراتا اچھا ٹھیک ہے اگلی آیتیں گزریں گی پھر بھول گیا اب ذرا پھر یاد کر ہم کیا کرنے والے ہیں یہ بار بار دورانے سے بس وہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ بھول نہ جائے میرا بندہ اس حالت کو نہ فراموش کرے اور اس کے اندر دل کا ایک کونہ اس فکر کے لیے مختص ہو جائے انشاءاللہ کہہ دو اور انشاءاللہ کہو سارے کہ یہ ایک ایک فکر کا ایک کونہ دل کا وہ مستقل اسی شیعہ کے لیے رہے بس اور کچھ نہ ہو اس کے اندر ہاں باقی کام کریں آپ لیکن ایک جگہ سے نا ٹک 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 الارم 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 بجتا رہے بس یہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے ان آیتوں کا اصل بیک گراؤنڈ کیوں اللہ ایک بات کو بار بار دورائے گا بھئی اس کی ایک آیت قیامت حق کے لیے کافی ہے ایک آیت اتر آتی قیامت آئے گی بس اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ بولتا کافی تھی لیکن اللہ نے اس کو بار بار بیان کیا یہاں تک کہ قرآن کا موضوع بنا دی ہم کریں گے ہم کریں گے اب ایسے لوگوں کا آپ اندازہ کریں جو اس قدر بے فکرے ہیں اور آپ کے اردگردائیں بائیں آپ کے گھر میں بہت سارے ایسے بے فکرے پائے جاتے ہیں جن کی فکر اور سوچ کا صفر تو سے بھی نیچے زابیہ چلا گیا ہوا ہے کہ وہ اس پہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنا اللہ نے بسکس کیا اس چیز کو کتنی بار اس کو کھولا اللہ معاف فرمائے اللہ کوئی فضول کام کر سکتا ہے بولو اللہ کسی بات کو بار بار دور آ کے اب انسان بھی سوچتے مولا ایک دفعہ ہو گئی گال بس بس کر دے ایک دفعہ ہو تو گئی ہے بس کہتا ہے نہیں میرے بندے تو بھول جاتا ہے تجھے ابھی اس شیعہ کا اندازہ ہی نہیں وہ بہت بڑی وہ بہت بڑی اور آکار اسلام جب قیامت کا ذکر کرتے چیخیں نکل جاتی صحابہ کی خود بھی روتے صحابہ بھی روتے حد دو جاتے اور اللہ کا ہر جو معرفت والا بندہ ہے وہ اس موضوع کو سمجھ جاتا ہے یہ کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گریہ و زاری میں کوئی نبی اتنا نہیں حضور کے بعد جو کسی طرح سے بھی حضرت یحییٰ کے ساتھ ملا ہو بہت گریہ و زاری فرماتے تھے بہت روتے تھے اور آپ کے والد بھی نبی ہیں اور قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور حضرت ذکریہ علیہ السلام آپ کے والد ہیں یہ بھی نبی ہیں یہ اس وقت ملے تھے حضرت یحییٰ جب آپ خود بھی سو سال کی عمر تک جا چکے تھے اور آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ بانج ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے ان کو انہوں نے بیت المقدس میں رکھا ہوا تھا اور وہ بیت المقدس میں ہی عبادت میں مصوف رہتی تھی تو آپ جا کے انہوں نے ان کا کھانا پینا روٹی وغیرہ کا انتظام کر دیا کرتے تھے کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی تو آپ چلے جاتے جا کے انتظامات کر لیتے ایک دن جب گئے تو آپ نے وہاں بے موسم پھل دیکھ وہ پھل جو اس موسم کے نہیں تھے کسی اور موسم کے تھے تو وہ آئے انہوں دیکھ تو کہا یہ اس جگہ میرے علاوہ کو کون آتا ہے بھئی اور کس نے تمہیں یہ پھل دی تو حضرت مریم نے فرمایا مجھے میرے خدا نے دی ہے میرا خدا مجھے یہ پھل مجھے تو آپ نے وہی کھڑے ہو کے دعا کی آپ نے فرمایا مولا اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے مجھے بھی اولاد دے دے اور اس جگہ سے دعا مانگی جہاں ایک اللہ کی بندی عبادت کرتی تھی اور تھی ہیں وہ والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیکن کوئی نبوت و رسالت تو نہیں تھی ایک ولیہ تھی نا بولو کیا تھی ولیہ تھی اللہ کی بندی تھی نیک بندی تھی تو اس کا مطلب جہاں ولی موجود ہو وہاں دعایں قبول ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی مولا مجھے بھی اولاد دے دے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم آپ کو یحییٰ کی خوش خبری دیتے ہیں بس تیار ہو جائیں اب آپ والد بننے والے ہیں دعا قبول ہو گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام اتا ہوئے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قیامت کا ذکر نہیں سن سکتے تھے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے والد ذکریہ نے یہ منع کر دیا کہ کبھی بھی یہ یحییٰ میرے درس میں نہ آئے اس کو جو ہے نا میرے درس سے دور رکھو اور جب موقع ہو تو میں بلالیا کروں گا جن درس دوں اس کو لے جاؤ ایک دن جو ہے وہ آپ نے درس شروع کیا تو جو ڈیوٹی تھی جن کی وہ چھوڑا ہے آپ کو کسی اور جگہ لیکن آپ چھپتے چھپاتے آگئے اور کسی ستون کے پیچھے کڑے ہو گئے اپنے والد کی باتیں سننے لگے آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کے حکمتیں بیان ہو رہی ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اچانک آپ کے موزے قیامت کا لفظ نکل گیا بس نکلنے کی دیر دی کہ چیخیں بلند ہو گئی مسجد میں آپ نے کہا یہ یحییٰ کی آواز ہے کدھر ہے وہ دیکھا تو ستون کے پیچھے کھڑے رو رہے ہیں میں نے کہا بھی تھا اس کو نہ لیا تو لہذا یہ ایسا ذکر ہے کہ جو انسان اس کے اندر اس کا ایک خانہ نہیں نہ بنا ہوا وہ اس کی فکر نہیں کرے گا وہ فرواہ نہیں کرے گا اور جو سمجھدار ہیں فکر والے لوگ ہیں وہ اللہ کی نشاروں کو سمجھ لیتا کہ وہ دن بہت سخت ہے اور یقیناً ہم اللہ کے خاص نبی کے امتی ہیں ملکہ سبحان اللہ کہہ دیجئے اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا لیکن حد حضور اس کے لئے کتنا روئے ہیں جس کے امتی ہیں وہ قیامت کے لئے کتنا رویا ہے اور ہمیں جنتوں کی ٹکٹیں مانٹنے پہ لگا دیا گیا ہر طرف سے اس طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہم مکشے جائیں گے ہم یہ ہوگا ہم وہ ہوگا بھئی اتنا کچھ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اتنی آیتوں کا نظور کا مقصد کیا ہے چھوڑیں پھر ان کو کیوں آپ پڑھتے رہتے ہیں آیتوں آپ جنت کی آیتیں ہی پڑھا کریں ایسا نہیں ہے اللہ کا کرم ہو تو کوئی شہر ہے بھی نہیں سکتی لیکن اس کا انصاف بھی تو ہے نہ بھولو ہم انصاف کے بھی تو قائل ہیں تو اس نے کہا مالک یوم الدین میں مالک ہوں جو چاہے کروں اس دن یوم الدین دین کا اس دن جنت کا دوزر کا فیصلہ میں کروں اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ صرف ایک فکر اور سوچ کا ایک زاویہ کھولتی ہے انسان کیا اس کے اندر یہ چیز ڈال دیتی ہے کہ اگر تم نے اس کے بغیر زندگی گزاری تو فائدہ کو نہیں ہونا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سن لیجی اللہ کرے سمجھ آجائے اور یہ یاد رہے آپ کو انشاءاللہ کہہ دیجی بہت بڑی بات مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کی عبادت کی نیکی کی قرآن پڑھا کچھ بھی نیکی کی کچھ بھی اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا لیکن فکر آخرت کے بغیر کیا کس کے بغیر بولو فکر آخرت کے بغیر اس نے اگر مجھے یاد کیا اللہ کو یاد کیا رسول کو کیا اس نے فکر آخرت نہیں کی اس کے اندر نماز اس نے بہت اچھی پڑھی حج بہت اچھا کیا عمرے بہت اچھے کیے قرآن اچھے پڑھ لئے درس اچھے دے لئے لیکن اس کے اپنے اندر فکر آخرت نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں یہ پوجہ کی ہے اس نے یہ پوجہ کی ہے جس طرح ہندو پوجہ کرتے ہیں عبادت یہ اس دن بنے گی جس دن اللہ کی آخرت کا خوف بھی اس کے اندر شامل ہو کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہونا ہے ایک دن قیامت کے لئے آپ فرماتے ہیں وہ پوجہ ہے جس طرح باقی مذاہب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر یوم آخرت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے کوئی تصور نہیں وہ کتنی ہی باتیں کریں اس میں تصور وہ یہ نہیں رکھتے کہ کل کوئی انہوں نے سوال کا جواب دینے اللہ کی آگے اس کا کوئی تصور نہیں کوئی بھی اٹھائیں آپ وہ اس کو سرے سے انکاری ہیں ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے سات جنم سات جنم کے بعد بندہ ختم اس کا کچھ بھی نہیں سار دو اس کو وہ یہ بھی اقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہم جلا دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا سب کچھ جل گیا ختم ہو گیا اب اس کا کوئی ساب نہیں کیونکہ سار تو گیا اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے سار دی ہے زیر جو یہودی ہیں وہ خود کو بکشی ہوئی قوم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اللہ کے لادلے ہیں ہم اللہ کے لادلے ہیں اس نے ہمارے لئے ہزاروں نبی بھیجے اس نے کتنا کرم کتنے فضل ہمارے ساتھ کیے ہم لادلی قوم ہیں ہمیں اللہ کے حامد کے دن کھڑا ہی نہیں کرے گا سیدھی جنت دے گا وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے حیسائی مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر کہ عیسیٰ نے ہمارے لئے فانسی چڑ گئے تھے انہوں نے سلیب کی جو ہے وہ ہمارے لئے قربانی دے دی تھی وہ ہمارے لئے ہی اپنے آپ کو لٹکا کے دنیا سے چلے گئے لہٰذا ہمارے تمام گناہ انہوں نے بخشوا لئے ہوئے وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں بدھ مذہب والے سرے سے آخرت کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں there is no judgment day ہو ہی نہیں سکتا قیامت کا دن جو ہے دنیا یہ ہے بدھ مت بھی گیا ہندوئزم بھی گیا جین مت بھی گیا عیسائیت بھی گئی یہودیت بھی گئی رہے کون گئے ہیں مسلمان واحد دنیا میں واحد مذہب جو پوری طرح آخرت پہ یقین لگتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے اوپر اس قدر اس کا زور ڈالتا ہے کہ جان نکل لی محسوس ہوتی ہے کہ کریں کیا مرنے سے پہلے مر جائیں لیکن کہتا ہے نہیں پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کھڑا ہونا ہے پھر بتا رہا ہوں جمع کیا جانا ہے پھر بتا رہا ہوں جمع کیا جانا ہے تو چونکہ یہ اسلام کی روح ہے کیا ہے بلو سارے بلو اسلام کی روح ہے اور ملانا روم نے اس حقیقت کو کھول دیا آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کے بغیر عبادت کی تو وہ باقی مذہبوں جیسا کام ہے ملی نہیں اس کے ساتھ جو اسلام کی روح تھی اللہ آپ دیکھو نا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو حالت لکھی ہے بزرگوں نے نماز کی بزرگ فرماتے ہیں جو نمازی ہے وہ یہ نماز پڑھتے ہوئے سوچ لے کہ اسے جب اللہ اکبر کہا ہے تو اس کے سامنے اس کا خدا ہے پل سرات پہ وہ کھڑا ہے دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف دوزخ ہے اور پیچھے ازرائیل ہے یہ تصور ہے بھائی یہ پورا ایک پیکج ہے ایک پورا پیکج ہے جس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے سامنے کیا ہے بولو اللہ کی ذات دائیں طرف جنت بائیں طرف دوزخ کھڑا کس پہ پھول سرات پیچھے کون ہے ازرائیل یہ ہے نماز اور جس کو اس طرح کی ترتیب نہیں ہے وہ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ میں پوجہ کرتا ہے عبادت نہیں اللہ تو یہ ایسا تصور ہے کہ خود حضور نے اس کو کتنا کیا اور آپ کتنا روئے ہیں کیامت کے ذکر بے اور وہ غار سجدہ میں جو تین دن روئے ہیں آپ اپنی امت کے لئے کہ مولا میں نہیں برداشت کر سکتا میری امت کو تو گسیٹ گسیٹ کے کہہ رہے ہیں میں دوزخ میں پھینکوں گا میں نہیں برداشت کر سکتا کیوں کہا اتنی جنگیں لڑی اتس قدر رنگ جو ہے وہ بھرے اسلام کے لوگوں کے سینوں میں اور بار بار آخرت کا ذکر کر کر کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی اٹھ نماز پر تجھے میری بیٹی ہونا بخشوان نہیں سکے گا عمل کر ایک طرف کہہ رہے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو یہ اصل میں میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے اندر یہ حفظ ہو جائے انشاءاللہ کہہ دو بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے اندر یہ حفظ ہو جائے کہ یہ ذکر اسلام کی روح ہے قیامت کی گفتگو قیامت یہاں پہ آپ بات کریں نا چند دوموں سے اوہ یار شب شب بولو کیا تم نے قیامت کی گفتگو چرو کر چھوڑو یار کوئی اچھی باتیں اچھا جی اس کا مطلب اللہ اچھی باتیں نہیں کرتا ہے اللہ نے جو قیامت کے ذکر کی ہے وہ کیا مطلب نکال دیں قرآن سے مطلب سننا نہیں چاہتے لوگ اس کو ہم کیوں سنیں ہم بڑے نیک آدمی بھئی نیکوں کے لئے تو ڈر ہے بروں کے لئے کیا ہے ڈر تو نیکوں کو ہے جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ تو سیدھے جنمی ہیں مسئلہ میرے اور آپ کے لئے بننے والا ہے بولو کہ ہم کہیں نہ چلے جائیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے اور قرآن نے واضح کہا اوہی دت لِل کافرین ہم نے جہنم بنائی کافروں کے لئے سیدھا ہے کہا کافر ہی جائے گا کہا باقی باقی مرضی ہے اگر نہیں جانا چاہتے جنت میں تو جائیں وہ بھی دوزخ میں تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نہ چلے جائیں سوچنا ہم نے ہے شیطان کا تمام جو زور اور جنگ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے انڈیا میں اس نے کیا لینے جانا ہے یورپ میں کیا لینے جانا ہے اس نے وہ کیا کرے گا کافروں کے ملکوں میں جا کر وہاں اس نے کیا مطلب فارغ بیٹھ رہا ہے کیوں وہ جہنمی آ پہلے سے ساری جنگ اس کی یہاں ہے ادھر یہاں پہ وہ لڑڑا ہے کہ ان کے اندر نہ کہیں آخرت کی سوچ چلی جائے ان کے اندر نہ کہیں اللہ کا خوف چلا جائے ان کے اندر نہ کہیں شوق اور زوق چلا جائے یہ نہ کہیں اللہ کا پیغام لے لیں ادھر میں کیا کروں وہ وہاں کیوں جائے گا ابھی نہیں جاتا وہاں یہاں پہ اب جہاں لوگ نیکیاں کر رہے ہیں جنگ اس کی یہاں ہو رہی اللہ تو خد کر دی فرمایا کہ کچھ دن کہے گا کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا آج یہ ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مبارک ہو تم کو تم کچھ آگے بھیج رہے ہو انشاءاللہ یہ جو آگے بھیجنا ہے نا یہ ہے اصل بات کاش ہم کچھ آگے بھیج دیتے اور آگے بھیجنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بینک ہے وہ زیادہ بہتر بینک ہے اس میں چیزیں محفوظ رہتے ہیں اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے کہ اے بندے تو اپنی نیکی بھول سکتا ہے میں تیری نیکی نہیں بھول سکتا تو بھول جائے گا کہ میں نے تھے کہ تُو نے کون سا عمرہ کچھ سال کیا کس وقت تُو نے کہاں نفل پڑے کتنی آئیتیں کس جگہ بیٹھ کے پڑی تُجھے نہیں یاد رہے گا لیکن تیرا رب تیری پوری تفصیل یاد رکھے اس لیے کہ تُو نے آگے بھیج دیا میرے پاس وہ چیزیں آگے سٹور ہو گئی مضبوط انداز میں میں نے اس کو پاس رکھا ہوا ہے تم پریشان نہ ہونا تو آگے بھیج دی ہر چیز یہیں کے لیے کرتے رہے یہیں کے لیے کرتے رہے آگے کے لیے کیا کیا کل کے لیے کیا سوچا قرآن نے ایک اور جگہ یوں بھی توجہ دلائے وَلَا تَنظُرْ لِنَفْسٍ مَا قَدْدَمَتْ لِغَدْ تم میں سے ہر کوئی یہ سوچے ہر نفس یہ سوچے کا ہندو سے عیسائی مسلم سب سوچے اس بات ہر نفس یہ سوچے مَا قَدْدَمَتْ لِغَدْ کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے کیا ہے اس کے پاس اچھا ایک اور بھی میں یہاں غلط فہمی نکال دوں اللہ کرے نکل جائے غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں فرض ہیں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو حج فرض کیا یہ جو زکاة فرض دے دی مہترم یہ فرائز ہیں یہ کیا ہیں بولیے یہ فرائز ہیں یہ اللہ نے دیئے ہوئے ہیں یہ تو کرایا ہے جو یہاں رہتے ہو یہ تو ان چیزوں کا کرایا ہے صبحوں سے لے کر زہر تک تم نے اللہ کی دی ہوئی ہوا استعمال کی دل استعمال کیا زندگی استعمال کی تم نے اس کی زمین استعمال کی سورج کی روشنی استعمال کی تو جناب دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی یہ زہر کی نماز اس کا کرایا ہے یہ تو دے دیا تم نے احسان کیا ہے تم نے کوئی زہر پڑھ کے یہاں لوگ اس پہ بھی بہت بڑا ایک نا اپنے آپ کو پروہت سمجھ کر اثر پڑھی آپ نے زہر سے اثر تھا کتنا اللہ نے تم پہ کرم کیا کتنے معاملات دکانداری روٹی پانی چلتا رہا گاہ کا تیرے تیری جوب چلتی رہی اثر پڑھ کے کرایا دے دیا مغرب کرایا بن گیا عشاء پڑھی صبح فجر پڑھ کے ساری رات کا کرایا بھی ادا کرے تو یہ کیا کیا بھائی اس دنی جب اللہ پوچھے گا یہ تو برابر ہو گیا ہے معاملات برابر ہو گئے ہیں اور جو اس کو نہیں دے گا اللہ نکلوائے گا اس سے اس کے وہ پورے کر دے گا نا صاحب اس کو کوئی بیماری ڈال دے گا اس کو کسی جج کے آگے کھڑا کر دے گا عدالت میں اس کے بچوں کو کسی ایسی بڑی زبردست بیماری میں مبتلا کر دے گا کوئی گھر میں ایسی ٹینشن پیدا کر دے گا جس سے سارا گھر الٹ پلٹ کے بربادی کی طرف چل پڑے گا کیوں کیونکہ جناب کرایا نہیں دیا اتنے مہینے ہو گئے نکالو کرایا اب یہ پریشانیاں اٹھا کے کرایا دو وہ اس نے لے لینا ہے اچھا نہیں دیتا دنیا میں نہیں دیا کسی جگہ نہیں دیا جنب میں سار کے لے لے گا وہ تو اس نے کر لینا ہے یہ تصور کہ یہ جو پانچ نمازیں ہم پڑھ کے تو یہ کوئی ہم احسان کرتے ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا کوئی تعلق نہیں اور صوفیان نے حاستو پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی نے اس پر بڑے بڑے مضمون قائم کیے کہ یہ اللہ کے فرائض ہیں ضروری ہیں لازم ہیں اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا موڈ ہے نہیں ہے دھردرد ہو رہی ہے مہمان آگئے ہیں کچھ بھی ہو گیا لیکن یہ فرائض ادا ہے ادا ہیں تم رمضان کا روضہ چھوڑ ہی نہیں سکتے سوائے چند ایک حالتوں کے وہ فرض ہے تو بھئی اس پہ کیا نیکی کا تصور ہے یہ تو بھئی وہ ہے جو آپ نے دینا تھا مالک مکان کو بولو مالک مکان آپ سے کہیں کرایا دے اور آپ ساتھ کہیں بہت بڑا ہے سان میں نے آپ پہ کہا یہ لیں آپ کا دس ہزار روپیہ وہ کہے گا ہے جب میرا کار استعمال کیتا ہے یہ کا دس ہزار کیتا ہے شگر کا ہے تو میں نے اتنے پہ رکھا ہوا ہے میں تو زیادہ لے سکتا ہوں لیکن تو نیک آدمی ہے چل دے دس ہزاری دے دے تو سان کس چیز کا چڑھا رہا ہے مجھ پہ تو بلکل ایسے ہی یہ سارے فرائض کچھ اسی طرح سے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے ایکسٹرا عبادت کے اس سے اوپر اس سے آگے جا کے جب آپ وہ چیز کرتے ہیں جو آپ پہ اس نے لازم فرض کمپلسری نہیں کی اس نے کسی جگہ قرآن میں نہیں کہا کسی جگہ حدیث میں نہیں حضور نے کہا کہ لازمی اتنے بجے سے اتنے بجے یہ عمل کرو نہیں کہا تھا لیکن فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے تو یہ اللہ پہ قرضہ چڑھانے کے براہے ہیں اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اب ذرا میرے بندے گزرا میرے سامنے تو کرو یہ کون ہے بھئی یہ کون ہے یہاں تو فرض نہیں پورے ہو رہے یہاں تو فرضوں کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں فرضوں کے لیے لوگ فراد بازیاں کر کے اس کو چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں یہ کون ہے جو مجھ پہ آنچڑا رہا ہے بلاؤ اسے بلاؤ اسے بلاؤ اسے بلاؤ یہ بس یہ گیا اب شب پیچھے ہو جو میں خود اس کے قریب ہونا چاہتا میں قریب جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں ساری قوتیں میری ہوتی ہیں بندہ وہ بندہ ہی ہوتا ہے قوتیں میری بہت قیمتی نکتہ کوئی سمجھائی بات کی بلو یار کہ سو گئے ہو بہت قیمتی بات یہ دے کر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کو کیونکہ وہ وہ یقیناً بڑا غفور الرحیم ہے یقیناً اس کے کرم کے خزانے بہت بڑے ہیں لیکن وہ اتنا کچھ بیان کر کہ یہ ہی چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یہ نماز سے نہیں اس سے زیادہ کر تاکہ میں اس سے بچا لوں تجھے اس سے آگے نکل محنت کر کوشش کر اٹھ راتوں کو پڑ وظیفے پڑ شیخ کی خدمت میں آ بیٹھ اپنے آپ کو کھپا محنت کر کہ سامنے کھڑا تھا میرے رب نے تحجد کے دو نفل میرے پسند گئے ہیں اور ان کی وجہ سے میری بکشش ہو گئے وہ نماز روزے برابر ہو گئے لہذا اس لیے ہمیشہ جو مقربین ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لیول پر سوچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ بھی آپ نے جو یہ کور شروع کیا ہے یہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے نماز مغرب وہ پڑھ لی ہے ابھی جماعت نماز شاہ کی بھی ہم یہیں پڑھتے ہیں فرض ادا ہو رہے ہیں بولو ذرا یار ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کی قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اس کی تفسیر بھی جاری ہے محنت ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں درس ہو رہے ہیں دل نرم ہو رہے ہیں اللہ کا نور اتر رہا ہے فرشتے سن رہے ہیں لکھے رہے ہیں دائیں والا لگا ہوئے دڑا دڑ وہ پینز یوز لگا رہا ہے لکھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے کوئی لفظ جانے نہیں دینا آپ کے خیالات نوٹ ہو رہے ہیں اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے فرض تو نہیں کیا تھا کہ ساڑھے چھے سے آٹھ بجے تک کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہیں عدیز میں نہیں لکھا میرے بندے بیٹھ گئے اے فرشتو پیچھے ہو جاؤ میں خود ان پر اپنا کرم ناصل کروں میرے فرشتے نہ جائیں میں کرم بھیجوں گا یہ معاملات اس وقت کھلتے ہیں جب آپ اس طرح کی فکر جو قرآن دے رہا ہے کہ ہم نے کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی کے لئے کچھ بھیجا ہوتا آخری بات کر کے ایک نکتہ دینے لگا اللہ کرے سمجھ آئے جب آپ کوئی رقم بینک میں جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے یا ایکسٹرا ہوتی ہے ذرا بول دو یار سارے بولو آپ سمجھے گی کہا آگے بھیجا ہوتا آگے بھیجا مطلب وہ جو تھا نماز اندر پڑھ پڑھ لی وہ تو ہو گیا وہ تو زمین آسمان کے قرائے ہو گئے آگے بھیجا اس نے کچھ ایسا عمل کیا جو ایکسٹرا تھا وہ میرے پاس سیو ہو گیا وہ میرے پاس موجود اور وہ جو اس نے آگے بھیج دیا میرے بینک میں وہ ہم اسے ضرور دیں گے باقی تو صاحب برابر ہو جائے بلکہ دیکھو جب اس نے اگر صاحب لینے پہ آ گیا تو اگر اس نے آنکھ کا صاحب کھول لیا کہ یہ جو بینائی تجھے دی تھی ذرا اس کا صاحب دو نیکی ہے اس کی ایک پلڑے میں رکھو ایک طرف آنکھ رکھ دو صبح استعمال کی آنکھ دوپیر کی رات کی کہاں کہاں روشنی میں استعمال کی کہاں کہاں دھیرے میں کی ذرا پورا صاحب لگاؤ کسی اس کو گوھر سے دیکھا اس کا الگ ذاہب ہے اس کا الگ معامل ہے کان استعمال کیا اس نے میرا دیا ہوا کڑو صاحب ہاتھ استعمال کیے میرے دیئے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں استعمال کی میرے ناکھو جو میں نے دیا تھا سونگتا رہا زبان کے اوپر میں نے ذائقے کی حصے رکھی ہوئی وہ ذائقے کی حصے میں نے اس کو دی ہوئی تھا نو کے اوپر کڑوا ہے درمیان میں میٹا ہے پیچھے جو ہے وہ نمکین ہے ہم نے کتنے پیارے زبان کے حصے کر کے اس کو دی تھی زبان حصاب دے کیا کرو گے تمہارے جسم کی اوپر ہم نے چھوٹے چھوٹے بال ہو گائے اس بال سے تمہارے جلد کو پکڑ لیا مضبوط کر لیا اگر وہ بال نہ ہوتا ہے جلد سرک جاتی جس طرح دنگ کی اوپر سے جو ہے وہ اس کی ملائی اتر جاتی ہے ایسے جلد سرک جائے اگر بال نہ ہو ہم نے کیسی کیسی خوبصورت تمہیں نعمتیں چلو میرے سورج کا حصاب دو کتنی روشنی یوز کی میرے چاند کی تھنڈک کا حصاب دو میرے پھولوں کی خوشبو تم سونگتے رہے ارے میرے محمد کا حصاب دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے توجہ اپنا سنہ نبی دیا اگر وہ حصاب پہ آتا ہے تو کچھ نہیں بجتا اس لیے یہ سارا کچھ جو نماز کے فرائض اور چیزیں ہیں یہ ان چیزوں کا قرائے بنتی ہیں کہ مولا یہ سارا کچھ تیرے لیے کر دی اللہ کہہ رہا ہے آگے بھیجو جنت لینے کے لیے برکتیں لینے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرو آگے فرمائے فَيَوْمَاِذِنْ لَا يُعْزِبُوا عَزَابَهُوا حَد اُذِنْ اللَّهِ کے عذاب کی طرح کسی کا عذاب نہیں استغفراللہ فرمائے کوئی بھی ایسا عذاب تمہیں دے ہی نہیں سکتا جیسا میں دے سکتا تمہارا کوئی جسم کا ریشہ ریشہ بھی علیدہ کر دے نا تمہارے ٹکڑے کر کے ایک ایک تمہارے گوشت کے حصے کو علیدہ کر دیا جائے اور میں کہتا ہوں اس کو خوردبین سے توڑ دیا جائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں فرمائے یہ بھی کوئی عذاب نہیں میں اس سے بھی بڑے عذاب دے سکتا ہوں لہذا اللہ سے بڑا عذاب اس دن کوئی نہیں دے سکے گا فرمائے کہ نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا کون تمہیں چھوڑا سکتا ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا ہو یہ ایسا اس لئے بیان کیا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ ایسا ہو میرے کہو نا سبحان اللہ میں چاہتا نہیں ہوں یہ میری عرض نہیں یہ ایسا ہو جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے ایسا دیان کر لو ابھی تمہارے سانس باقی ہیں ابھی زندگی باقی ہے وقت پہ کافی ہے قطرہ آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا جوانی اٹھتی جوانی ہے جوانوں کچھ کر لو اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے لہذا وہ جذبے بیدار کرنے کے لئے یہ تازیانے کوڑے کی طرح یہ آیتیں لگتی ہیں اچھا اب یہ بھی ہے تو وہ کوڑے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اللہ سے بیان کرتا چلا جاتا ہے ہر صورت کے اندر آپ نے دیکھا اللہ نے اسے کھولا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں فکر آخرت کی ایک خاص چھلک عطا کر دے اپنے شیخ جیسی عطا کر دے بزرگوں کے نام تو نہیں بڑے بڑے ہیں اپنے حضرت جیسی ہی ہمیں فکر آخرت نسی مَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ